بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا مزبان عبداللہ ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل لاہوری زائقے تو قائز آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کی افطار سپیشل ریسیپی لے کے حاضر ہوں آپ لوگ رمضان المبارک میں افطاری کے ٹائم پہ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ اگر یہ ریسیپی ٹائی کریں گے تو آپ اپنے سب گھر والوں کا دل جیت لیں گے تو یہ دیکھئے آج ہم نے بنایا ہے انسٹینٹ ٹوکری چارٹ جو کہ بہت ہی زبردست قسم کی ٹوکری بنی ہے اور اس میں چارٹ بنی ہے تو چلیے گئے شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ٹوکری کی تیاری کرتے ہیں کہ ٹوکری ہم نے کس طریقے سے بنائی اور اس کے لیے کونسی چیزوں کی ضرورتی تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین اگرام سب سے پہلے ہم نے ایک کپ میدے کا لے لینا ہے میدے کا ایک کپ لے گے اسے ایک بول میں ہم لوگ ایڈ کر دیں گے یہاں پہ آپ لوگ ایک چیز نوٹ کر لیجئے گا ہم نے جونسا کپ میدے کا لینا ہے اس کے بعد اسی کپ میں ہم نے پانی بھی اس میں ایڈ کرنا ہے یہ چیز آپ نوٹ کر لیجئے گا اس کے بعد ہم لوگ اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے سپائسیز میں کیا جائے گا سب سے پہلے نمک جائے گا اس کے بعد ہم لوگ تھوڑی سی ایڈ کریں گے اس کا بہت ہی زبردست کی سب کا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے بعد ہم میلٹیڈ گی اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون یہاں پہ نوٹ کر لیجئے گا میلٹیڈ گی اس میں ایڈ کیا میں نے ککنگ آئل ایڈ نہیں کیا اور اس کے بعد ایک کپ پانی جس کپ میں میں نے میدے لے لیے تھا اسی کپ میں ایک کپ وہی پورا بھر کے اس میں پانی کا ایڈ کیا ہے اور اسے ہم لوگ اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کا ٹیکسر چیک کریں گے یہ کتنا ٹھیک ہے یا کتنا نرم ہو چکا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ ابھی ٹھیک ہے بہت زیادہ تو ہم نے وہی کپ ہاف کپ پانی کا مزید اس میں ایڈ کریں گے پانی کا اور اسے اچھے سے ہم لوگ مکس کر لیں گے اور پھر اس کے بعد چیک کریں گے کہ مزید اس میں پانی کی ضرورت ہے دیکھ لیجئے تو چونکہ یہ instant ٹوکری ہم بنا رہے ہیں اس لئے ہم اسے ریسٹ نہیں دیں گے ایک چمچ لے لیے ہم نے جس کی شیپ ٹوکری نمائے اسے گی میں اچھے سے گرم کر لیں گے اور گی فل گرم ہونا چاہیے آپ کا فل فلم پر اسے پکائیں گے گرم کرنے کے بعد ہم اسے میدے میں تھوڑی دیر کے لیے ڈپ کریں گے اس کا نیچے والا حصہ تو اس کے بعد یہ اس کے ساتھ چپک جائے گا یہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں بہت ہی زبردست قسم کا یہ ہر طرف سے یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی اچھے سے یہ چپک چکا ہوا ہے ساتھ میں تو ہم لوگ اسی طرح سے یہ چمچ گرم کھولتے ہوئے گی میں ہم لوگ اسے ڈال دیں گے یہ دیکھیں اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا چلوں جو کہ آپ لوگوں کے کام آنے والی ہیں تاکہ ٹوکری جو نا وہ اچھے سے آپ کی کرسپی سی ٹوکری بن جائے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ نے اس کا فلیم جو ہے نا وہ ہائی رکھنے ہائی فلیم پہ بہت ہی زبردست قسم کی آپ کی ٹوکری بنے گی اور یہ ٹوکری خود بہت خود چمچ کو چھوڑ دے گی تھوڑا سا اس میں ڈپ کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے ڈپ کیا چمچ کو اس میں تو یہ تھوڑی دیر کے بعد خود بہت خود چمچ کو چھوڑ دے گی ٹوکری اور یہ صرف اور صرف ہائی فلیم کی وجہ سے ہے کیونکہ ہمارا گی جو اچھے سے گرم ہو چکا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ خود بہت خود اس نے چمچ کو چھوڑ دے کسی چیز سے اسے اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی تو اگر آپ لوگ لو فلیم رکھیں گے تو یہ ٹوکری جو اچھے چمچ کے ساتھ چپکی رہے گی اور جب آپ اسے کسی چھوڑی کی مدد سے یا کانٹے کی مدد سے اسے اتارنے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹوکری اچھے سے اتر نہیں پائے گی اور اس کی شیب جو اچھے خراب ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چمچ سے اتنا شروع ہو چکی ہے اور یہ سب بہت ہی گرم گھی کی وجہ سے ہے کیونکہ گھی جو اچھے بہت ہی گرم ہو چکا ہے اس کی وجہ سے یہ خود بہت خود چمچ کو چھوڑ دیتی ہیں تو ناظرین نکرام اسی طریقے سے ہم لوگ ساری کی ساری ٹوکرییں جو اچھے تیار کر لیں گے اور یہ ٹوکرییں بھی بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار منتی ہیں آپ لوگ یہ ریسپی لازمی ٹرائی کیجئے گا بہت ہی جلدی بن جانے والی ریسپی ہے یہ دیکھیں اور یہ بہت ہی کرسپی ٹوکرییں بنتی ہیں یہ دیکھیں تو ہم لوگ اسی طریقے سے ساری کی ساری ٹوکرییں جو ناظرین ریڈی کر لیں گے تو یہ الحمدللہ ہماری ٹوکرییں جو ناظرین ریڈی ہو چکے ہوئی ہیں ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست ٹوکرییں جو ناظرین تیار ہوئی ہیں اور یہ بہت ہی کرسپی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں یہ اتنی جلدی ٹوٹنے بھی نہیں والی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست جو ناظرین وہ ٹوکرییں ہماری بنت کے تیار ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں الحمدللہ سدرین اگرام ٹوکرییں تو ہماری بنتے ریڈی ہو چکے ہوئی ہیں اب ہم ان ٹوکریوں میں چارڈ کی تیاری کرتے ہیں چارڈ بناتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا ہے سب سے پہلے ٹوکریوں کو ایک ٹری میں رکھ دیا اس کے بعد ہم نے اس میں بوائل سفید چنے ابلے ہوئے سفید چنے ہم لوگ اس میں تھوڑے تھوڑے ایڈ کر جائیں گے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس بوائل پوٹیٹو ہیں ابلے ہوئے آلو ہیں وہ ہم نے فائن چوب کی ہوئے ہیں کیوب کی شکل میں وہ ہم اس میں تھوڑے تھوڑے ایڈ کر دیں گے اسی ٹوکری میں یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس پکوڑیاں ہیں ان پکوڑیوں کو پانی میں بھگو کے قریب دو سے تین گھنٹے تک رکھا گیا ہے اس کے بعد اس کا پانی نکال دیا گیا اور پکوڑیوں کو ایک سائی پر کر دیا گیا اور یہ پکوڑیاں ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ٹماٹر ہیں فائن چوب کی ہوئے ہیں کیوب کی شکل میں یہ بھی کیوب کی شکل میں چوب کی ہوئے آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کسی کہنے já یہ بہت ہی دیکھنے میں بہت ہی زبردست لگتے ہیں اور اس کے ساتھ بھائی کٹا ہوا پیاز اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہاں ہمارے پاس بند گبھی ہے بھائی کٹی ہوئی ہے یہ بھی ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ساری ٹوکریوں میں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس چٹنی ہے یہاں پہ خوبانی کی چٹنی یہ ایک عائض میں نے بنائی ہوئے ہیں یہ ہم لوگ اس پہ ایڈ کر دیں گے یہ میٹھی چٹنی ہیں یہ تھوڑی تھوڑی ساری ٹوکٹینوں پہ ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ساری تھوڑی دھائیں ہم لوگ ساری ٹوکٹینوں میں اس طرح سے ایڈ کر دیں گے یہ دیکھئے اور اس کے بعد ہم اس سے گارنش کے لئے بری کٹی ہوئی ہاری مرچ تھوڑی تھوڑی اس میں ڈال دیں گے آپ لوگ چاہئے تو تھوڑی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر سپائسی چاہئے تو اور اس کے ساتھ سبس دھنیا اگر چاہئے آپ لوگ تو بھری کٹا ہوا ڈال سکتے ہیں میں نے گانش کرنا تھا اس لئے میں نے ایک ایک پتہ سبس دھنیا کا اس میں ڈال دیا ہے تو یہ دیکھئے الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست قسم کی ہماری ٹوکری چارٹ بن کے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے الحمدللہ تو نادرین اکرام جہاں میں آپ لوگوں سے ایک ریکوست کرتا تھا جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ کائنڈلی اسے سبسکرائب کیے بغیر مجھ جائے گا سبسکرائب کرنے ایک بات ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پرس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کے نوٹفیکشنز آپ کو ٹائم پر ملیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب نادرین اکرام میں ہوں آپ کا میزمان عبداللہ عدریس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل لاہوری زائٹے تو نادرین اکرام آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی لے کے حاضر ہوا ہوں آج میں آپ لوگوں کو ایک نئے طریقے سے سموسہ بنانے کی ترقیب سکھاؤں گا اس ویڈیو میں انشاءاللہ اور مجھے پوری امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آنے والی ہے آپ لوگ یہ ریسپی ٹرائے کریں گے انشاءاللہ تو پرانے جو سموسے ہیں پرانی شیف کے جو سموسے ہیں وہ بنانا آپ لوگ بھول جائیں گے انشاءاللہ اور یہ سموسے ٹرائے کیجئے انشاءاللہ آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے اس ریسپی کو تو چلیے نادرین اکرام شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سموسے کس طریقے سے ہم نے نئے سٹائل میں بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم میدہ گھننے کی تیاری کرتے ہیں ناطریز اکرام تو میدہ گھننے کے لیے ہم نے دو کپ میادہ لے لیا ہیں اور اس کے ساتھ jederhera کہیں گے آپ لوگ چاہے تو اس میں زیرا بھی ایڈ کرسکتے ہیں میں نے اس位وں کیうہence بہت ہی اچھا ہی اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگ نے اس میں نمک ایڈ کرنے یہ حسب و ذائقہ نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اس میںikoo Esplex زائقہ ہاپ کپ ہم نے گھی لیا اور اس کے بعد ہم نے ایک کپ اس میں پانی کا ایٹ کر دیا اور اب ہم اسے اچھے سے گوند لیں گے ناظرین اکرام یہ جو میدہ اس کا گوندہ جاتا ہے نا سموسوں کے لیے جو میدہ گوندہ جاتا ہے یہ سیم اسی طریقے سے ہم لوگ میدہ گوندیں گے اور جو سموسوں کے لیے میدہ گوندہ جاتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ سموسوں کے لیے جو میدہ گوندہ جاتا ہے یہ جو گھر پہ آٹا گوندہ جاتا ہے اس سے تھک ہوتا ہے یہ ہم نے تھوڑا سا ہارڈ رکھے گونڈا ہوتا ہے جو گھڑ پہ ہم لوگ آٹا چپاتی کے لیے جو گونتے ہیں وہ ہم تھوڑا سا سوف رکھے گونتے ہیں لیکن یہ جو سموسوں کے لیے ہم لوگ میدہ گونڈیں گے یہ ہم نے تھوڑا سا ہارڈ رکھے گونڈا ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ ہم نے میدہ جو نا وہ اچھے سے گونڈ لیا ہے اور آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ہارڈ رکھے ہم نے گونڈا ہے تو میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی تکنس ہونی چاہیے اب ہم اسی باول میں رکھ کے ایک کپرے سے ہم لوگ اسے ڈام دیں گے اور ڈام کے تھوڑی درکی لیے سے ریس کے لیے رکھ دیں گے تب تک کے لیے ہم لوگ اس کی جو فیلنگ ہے اس کی تیاری کر لیتے ہیں تو ناظرین اکرام جہاں میں نے تین میڈیم سائز کے آلو لے لیے ہیں وائلڈ آلو لے لیے ہیں ایک کھانے کا چمجھ ہم لوگ یہ سارے کے سارے سپائسز اچھے سے ہم لوگ اس میں مکس کر لیں گے یہ سارا جو امیزہ اسے یک جانت کر لیں گے تو یہاں میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتاتا چلوں ناظرین نہیں کرنا یہ فیلنگ جو ہے نا یہ آپ لوگ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں ویجی ٹیبل بنائیں چاہے چھکن والی بنائیں جو بھی آپ نے بنانا ہے یہ اپنی مرضی سے بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم میدہ لے لیں گے جو یقی اسے ٹھکر ایک سائز کے کر لیں یہ ہم اسے تین ہصے میں کاٹ لیں گے اور ایک جیسے حصے میں کاٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ تریجئے کاٹ لیں کے بعد اسے path سے دبائیں گے تو یہ پیڑے کی شکرک تیار کر لیں گے اس کے بعد ایک پیڑا لیں گے اس کے سارے خوشک میدہ لگانے کے بعد اسے باریک لیں گے جیسے ہم practically گھر پہ روٹی بالتے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگ کوشش کریں گے اس کی گول نہیں بھیوا تو آپ لوگ پریشان نہیں ہونا ضروری نہیں کہ ہر دفعہ اس کی شیپ گول ہی آئے لیکن یہ کوشش کر سکتے ہیں ہم کہ اس کی شیپ جو ہے نا وہ گول آئے تو یہ دیکھیں الحمدللہ ہم نے باریک اسے بیل لیا باریک رکھی اسے بیل لیا اب ہم اس کی کٹائی کریں گے تو کٹائی کے لیے بلکل درمیان میں سے ہم لوگ ایک کٹ لگائیں گے پھر دوسری طرف سے بھی درمیان میں سے کٹ لگائیں گے اور پھر جو کٹے ہوئے پیسیز ہیں ان کے درمیان میں سے بھی اس طریقے سے ہم لوگ اسے کٹ لیں گے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پیسیز اس کے بڑے ہیں آپ سے صحیح طرح سے کٹائی نہیں ہوئی تو آپ ان پیسیز کو بھی درمیان میں سے کٹ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو فیلنگ ہم نے تیار کی ہے اس فیلنگ کو ہم لوگ اسی جو یہ کٹائی کی ہے ہم نے اس کی جو اوپر والا جو حصہ ہے اس کی حساب سے ہم لوگ فیلنگ اس پر ایڈ کرتے جائیں گے اگر کچھ تھوڑا سا بڑا ہے تو اسے ہم لوگ تھوڑی سی زیادہ فیلنگ اس میں ایڈ کر دیں گے اگر کوئی کٹائی میں تھوڑا بڑا رہ گیا تو اگر کوئی چھوٹا رہ گیا تو اسے اس میں تھوڑی سی کم فیلنگ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا آسان ہے بنانا آسانی سے یہ رول ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اسے رول کر کے تو اس کے بعد اسے ہم فرائی کریں گے تو جو دوسرے سموسے ہیں جو نورملی ہم لوگ بناتے ہیں بعض وقت اس کی جو شیپ ہے وہ صحیح طرح سے نہیں آ پاتی جب فرائی کر کے سامنے آتے ہیں وہ دیکھنے میں بھی مطلب صحیح نہیں لگتے ٹیسٹ میں بہت اچھی ہوں گے لیکن دیکھنے میں بعض وقت صحیح نہیں لگتے تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے شیپ بھی اس کی پرفیکٹ لی آئے گی اور کھانے میں بھی انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ ہوگا تو میں اس کی فائنل آپ کو کلوز کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ فیلنگ کرنے کے بعد اس کو یہ اس طریقے سے آپ نے کلوز بھی کر دینا کیونکہ جب اسے گی میں ڈال کے ہم فرائی کریں گے تب یہ جو اس کے اندر والی فیلنگ ہے یہ اگر گی میں چلی جائے گی تو گی بھی سارا خراب ہو جائے گا اور یہ اس کی فرائی بھی صحیح طرح سے نہیں ہو پائیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگ اسے بند کر دیں گے پھر اس کے بعد اس کے فرائی کا جو پروسس ہے فرائی کے پروسس بھی آپ لوگ سن لیجئے اسے میڈیم فلیم پہ ہم نے فرائی کرنا ہے میڈیم فلیم پہ ہم پہلے گی کو یا ککنگ آئل کو ہم لوگ اچھے سے گرم کرنے گے اور پھر اس کے بعد اسے ہم میڈیم فلیم پہ ہی پکنے دیں گے تاکہ یہ اندر تک اچھے سے پک جائے زیادہ اس کا ہائی فلیم نہیں کرنا آپ نے اور زیادہ لو فلیم بھی نہیں کرنا لو فلیم کریں گے تو یہ بہت زیادہ گی جو چوس لیں گے اور اگر ہائی فلم کریں گے تو یہ اوپر سے جلدی براؤن ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو ناظرین اکرام آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ جو سموسے ہم نے نئے سٹائل میں بنائے ہیں بہت ہی اچھے اور زبردست قسم کے فرائی ہو چکے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر بھی کتنا زبردست آیا ہوا ہے یہ دیکھئے الحمدللہ بہت ہی زبردست اس سے آپ سموسا رول بھی کہہ سکتے ہیں اسے آپ نئے سٹائل میں سموسا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے کچھ بھی نام دے سکتے ہیں اور اس کی فیلنگ میں آپ کچھ بھی فیل کر سکتے ہیں ضروری نہیں جو فیلنگ میں نے آپ کو بتا ہی وہ ہی آپ لوگ نے اس میں ایڈ کرنی ہے تو یہاں میں آپ لوگوں سے ایک ریکوست بھی کرتا چلوں جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ کائنڈلی اسے سبسکرائب کیے بغیر مجھ جائے گا ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کا نوٹفیکیشنز آپ کو ٹائم پر ملیں اور ایک اور بات آپ لوگ اپنا فیڈبیک دینا مت بولیے گا آپ کا فیڈبیک جو ہے نا وہ ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے تو ناظرین اکرام یہاں ٹائم ہوئے آپ لوگوں سے اجادت لینے کا آپ لوگ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا مزبان عبداللہ عدریس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل لاہوری زائقے تو آج اگر آپ لوگ افطاری میں کچھ نیا بنا کے اپنے گھر والوں کو کھلانا چاہتے ہیں تو یہ ریسیپی بالکل آپ کے لئے ہی ہے آپ لوگ اسے ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں کو یہ بہت ہی پسند آنے والی ہے ریسیپی تو چلیے گھر اس ٹائم زائر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لیکے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین اکرام سب سے پہلے ہم لوگ بریڈ کے سلائسز لے لیں گے اور بریڈ کے سلائسز ہم لوگ ایک دوسری کے اوپر رکھیں گے دو دو سلائسز کر کے ہمیں اسے کٹ کریں گے تو عمومن ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا برتن ہوتا ہے جس سے یہ درمیان میں سے اس طریقے سے گھول اس کو کٹ کیا جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے اسی طریقے سے ہم لوگ جتنے بھی ہمارے پاس بریڈ کے سلائسز ہیں وہ سارے کے سارے ہم لوگ اسی طریقے سے ان کے گھول شیپ میں انہیں کاٹ لیں گے یہ اس طریقے سے آپ لوگ بھی دیکھیں گے آپ کے گھر پہ بھی ایسے برتن ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے بریڈ کے سلائسز ہم نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے اور جو اس کے باہر والا حصہ ہے اسے ہم لوگ رکھ لیں گے وہ بعد میں یوز کریں گے اسے اس کے کرمز بنا کے اور دوسری طرف ناجرین ایک نام ہم نے ایک فرائی پن جو چولے پر چڑھا دیا ہے تاکہ ہم لوگ اس کے اندر کی جو فیلنگ ہے وہ ہم تیار کر سکیں تو فرائی پن میں ہم نے تھوڑا سا گھی ایڈ کر دیا ہے اس گھی میں ہم کیا کریں گے ایک چمچ مہدے کی ایڈ کر دیں گے ایک چمچ مہدے کی اس میں ڈالنے کے بعد ہم لوگ اسے اس مہدے کو اچھے سے فرائی کریں گے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب یہ مہدہ فرائی ہو جاتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہوتی ہے جب یہ مہدہ فرائی ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ گھی چھوڑ دیتا ہے دوسرا اس کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے ناظرین نکرام تو ابھی اس نے گھی بھی چھوڑ دیا ہوا ہے اور اس کی الحمدللہ خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے تو اس پوائنٹ پہ ہم لوگ اس میں ایک کپ دودھ کا ایڈ کر دیں گے اور اسے ساتھ سا چمچ کے ساتھ ہم لوگ ہلاتے جائیں گے یہ ایک وائٹ سوز تیار ہو جائے گا جسے وائٹ سوز کہتے ہیں وہی چیز یہ تیار ہو جائے گی اور یہ گاڑا ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ آہستہ آہستہ جو نا وہ گاڑا ہوتا جائے گا یہاں پہ آپ لوگ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ ایک چمچ مہدے میں آپ نے ایک کپ دودھ کا ایڈ کرنا ہے اگر مہدہ زیادہ ہوگا تو یہ آپ کی صحیح سے وائٹ سوز جو نا وہ صحیح تیار نہیں ہو پائے گا اس میں دودھ آپ کو زیادہ ڈالنا پڑے گا یہ دیکھئے الحمدلللہ وائٹ سوز جو نا وہ تیار ہوگی اب ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ نمک اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اس میں شکر ایڈ کریں گے ایک چمچ ہم لوگ چینی کا اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہم لوگ اس میں چینی سالٹ ہے یہ ہم لوگ تھوڑا سا ایڈ کریں گے یہ قریب ہاف ٹیبل سپون اور اس کے بعد لال مچ کٹی ہوئی ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون بلیک پیپر پاورڈر اس میں ایڈ کریں گے ہم لوگ ہاف ٹیبل سپون اور یہ چیزیں اس میں ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کا فلیم چولے کا فلیم جو نہ وہ بلکل سلو کر دیں گے تو یہ دیکھیں الحمدللہ یہ وائٹ سوس ہمارا تیار ہو گیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس میں سپائسیز ایڈ کر دیئے سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ چکن ہے چکن بریس کا پیس ہے اسے ہم نے اچھے سے اوبال کے اور اس کے ریشی کر لیے تو یہ ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے اب اسے مزید زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ جس سے اسے مکس کریں گے اور تھوڑا سا ہم لوگ اسے پکائیں گے زیادہ اسے پکانے کی ضرورت نہیں ہے اسے اچھے سے ہم لوگ مکس کر دیں گے اور چولے کا فلم ہمارا بلکل ہی سلو ہے تو یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہویا یہ ہماری اندر کی جو فیلنگ ہے وہ ریڈی ہو چکی ہو گیا اور اس فلم کو ہم نے چولے سے اتار دیا ہویا ناظرین نکرام ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب ہم نے کیا کیا ہے ایک باول لے لیا اس میں ایک انڈا ہم نے ڈال کے تھوڑا سا اس میں نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اسے اچھے سے فینٹ لیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ بہت اچھے سے انڈا فینٹ چکا ہویا اب ہم نے جو بریڈ کے سلائس جو ہم کٹ کر لیے تھے گول شیپ میں وہ لے لیں گے اور دو دو سلائس پکڑیں گے ہم لوگ پہلے ایک سلائس پکڑیں گے اس پہ ہم لوگ جو فیلنگ ہم نے تیار کی ہے ناظرین نکرام وہ ہم اس میں رکھیں گے یہ اس طریقے سے پورا اسے فیل کر دیں گے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے جتنا اس میں آسانی سے آ سکتی فیلنگ وہ رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ یہ جو دوسرا پیس ہے بریڈ کا وہ ہم اس پہ اس طریقے سے رکھیں اور اسے سائیڈوں سے دبا دیں گے اسی طریقے سے ہم لوگ باقی کی جو اس میں بھی فیلنگ اسی طریقے سے رکھیں یہ دیکھیں جتنی فیلنگ اس میں آئے گی اتنی آپ لوگوں نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اور دوسرا پیس اس کے اوپر رکھیں سائیڈوں سے اس طریقے سے ہم نے دبا دینا ہے ناظرین نکرام اس سے جو بریڈ کے سلائس ہم نے درمیان میں سے کاٹ لیے تھے اس کا جو باہر والا حصہ جو بچ گیا تھا اس کے ہم نے گرائنڈ کر لیا اس کے بریڈ کرمز ہم نے بنا لیا تو اب ہم کیا کریں گے ایک ایک پیس کو اٹھا کے سب سے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں بریڈ کرمز اس پر لگائیں گے یہ اس طریقے سے اس پر اچھے سے بریڈ کرمز جو بھی لگا دینے ہیں ہر طرف سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے یہ اس طریقے سے ہم لوگ بریڈ کرمز اس پر لگا کے اور اسے ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے اور دوسری جو بھی بنا کر رکھیں دوسرے جو کباب یا ٹکی جو بھی آپ اسے نام دینا چاہتے ہیں وہ بنا کر رکھے ہیں وہ بھی سیم اسی طریقے سے پہلے اسے انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس پہ بریڈ کرمز جو نا وہ لگا دیں گے اچھے سے تو اس کے بعد ہم نے ایک فرائی پان چھولے پہ چلا دیا اس میں ہم نے گی رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اور اسے ہم لوگ فرائی کریں گے اب فرائی کرنے کے لیے اس کا فلیم ہے آپ لوگوں کو بتا دوں اس کا فلیم آپ کا میڈیم سے لو ہونا چاہیے گا اس کو ہائی فلیم پہ آپ نے بالکل بھی فرائی نہیں کرنا ہائی فلیم پہ اگر آپ لوگ فرائی کریں گے تو یہ بہت جلدی براؤن ہو جائے گا اوپر سے لیکن اچھا صحیح اس کا کلر جو نا وہ نہیں آئے گا آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اسے میڈیم سے لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے آج سا آج سا یہ براؤن ہوگا اور اندر تک اچھے سے پک جائے گا یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی زبردست قسم کے یہ تیار ہوئے ہیں تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی بہت ہی پسند آئی ہوگی ناظرین اکرام اگر آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کیجئے گا جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو کائنلی سبسکرائب کیے بغیر میچ جائے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کے نوٹفکیشنز آپ کو ٹائم پہ ملیں تو ناظرین اکرام یہاں ٹائم ہوئے ہیں آپ لوگوں سے اجازت لینے کا آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ریسیپی کے ساتھ جانبا ہے جنبا ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے میں اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا ہے لازم ٹائم جو سٹپ اس میں بتائیں سارے کے سارے آپ لوگ میں پالو کریں انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے گھر پر اسی طریقے سے گھونتی بنا کے پکوریاں بنا کے سے دوائے دکھائیں یہ دیکھیں الحمدلہ کسی زبردت پکوریاں بنیجیں اسے گھونتی بھی دائیاتا ہے میں ابھی اس کی رسیپی اپنوں کے ساتھ کے ساتھ شروع کرنے والوں اگر بزاری پلی بنا نہیں ہے نا پیور ویسن دی اگر تسی بنا ہوگی تے وہ نہیں زیادہ دیں تکے گی تا نمضہ بھی نہیں آئے گا بزاری پلی دے بیچے آٹا زروری ہیں انو سبلا بھئی پلیاں بھی کہن دے نے پکوڑیاں بھی کہن دے نے بونٹی بھی کہن دے نے صحیح ہی جمین ہس بل نمضہ ہی نمضہ ہی نمضہ ہی نمضہ ہی نمضہ ہی نمضی ہی نمضہ ہی نمضہ موسیقا 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 اگر آپ اپنے یہ چھتے اس طرح کی سا ہے پانی اور آپ کو سا رکھا ہے یہ نا ہے یہ اسے گاڑا ہے ہاں جا وہاتھ لیا دا پانی بھی نہیں پانی کچھ نہیں پانی چاہتہ ان کی ریسے دیں گے ہاں جی ریسے کی ریسے کی دیں گے کنیے کی دیں گے بچ بچ موسیقا 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 انج structures آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے پکوڑیاں جو نا وہ بن کے بلکل تیار ہو چکی ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ بہت زبردست پکوڑیاں بنی ہیں انہیں بوندی بھی کھا جاتا ہے اور انہیں پکوڑیاں بھی کھا جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت زبردست قسم کی تیار ہوئی ہیں آپ لوگ بھی یہی ریسپی فالو کیجئے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ بھی سیمیسی طریقے سے یہ پکوڑیاں یا بوندی گھر پہ ایزی لی بنا پہنے انشاءاللہ تو یہاں ٹائم ہوئے آپ لوگ سے اجازت لینے کا آپ لوگ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے میزوان عبداللہ عدریس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ